بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو گلکسی ویلوگ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبدست مٹن یقنی پلاو جی ہاں مٹن یقنی پلاو کی رسبی بہت زبدست ہے اسے پہلے کرنا ہے آپ کو ایک کام وہ آپ کو پتہ ہے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ہاف کپ او اوئل اور باقی آپ اس کی نا اس کو رفلی لمبا لمبا گھاٹ لیا جولین کٹ کر لینا آپ نے ایک پیاس کو میڈیم سائس کی پیاس ہے اس کو میں ہاف کوئل ہوں گی ہاف میں اس میں براؤن کر کے نکال دوں گی جو میں اینڈ میں ہی اس کروں گی ٹھیک ہماری جو پیاز ہو جگی ہے براؤن گولڈن کر کے ہمیں ہاف نکال لے نہیں ہے دیکھ لو ہاف ہم بلیٹ میں شفٹ کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو باقی کچھ یہ دیکھ لو سم اس جنگ السندہ ڈر اوئیل ہم اسے کھریں گے شفت مسائل ہیں اس میں میں نے زیرہ، کڑی پتہ دارچین ہیں چھوٹی لائکی ہیں اور بڑی لائکی ہیں میرے لئے یہ یہ مرک بھی بڑا مشکل کام کردیں یہ یہاں بہت کچھ 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 لے لیتی ہے اس میں چھوٹی لائکی سم دیا گیا جاں گا میں نے چھوٹی لائکی ڈالی نہیں ہے میں نے نیشتہ مول گئی دانائیں اچھا ایک گوش راڑی ہونکہ میں نے پیاس زیادہ پرامنا ہو جو اس لیے اس کو لیتے میں ہمارے سکائی میں بہت بڑے بڑے اٹھی چیز پکتی ہیں آپ لگ سوٹے بالے ہیں تو سوٹے بالے ہیں ہمارا جوہ نا ہاں سکائی گوشت کاٹتا ہے گوشت دور ہے میدھی نہیں گوشت دک کاٹتا ہے یہ ہم نے ایک کلو گوشت لیا ایک کلو سے زیادہ ہی ہے مطلب دیر کلو گوشت ہے یہ بھی دنبے کا ہی ہے آپ مکرے کا لے لو آپ جس کا مسکی لے لو آپ سے پاس ہو بکرے کا ہو میں بیپ ہوں ہم نے یہ ڈال دے اچھا اب ہم اس کو مکس کریں یہ دیکھو جی مجھے دارے اچھا اب اس پوزیشن میں میں اپنے چھوٹی لائچی ایڈ کرنا ہے جو ہمیں وہ ڈال آتی اچھا یار میوزک کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز بنتی ہیں وہ چھوٹ چھوٹ بن جاتی ہیں لیکن ہمیں تو عادت ہے باتیں کر کر کے کر کر کے عوام کدما کھا 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 کے ویڈیوز بنانے کی تو ہم اس لئے باتیں کرتے 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 بڑھاتے چھوٹی لائچی ایڈ ہو چکی ہے چھوٹی لائچی ایڈ ہو چکی ہے چھوٹی لائچی ایڈ ہو چکی ہے چھوٹی لائچی پورا سابت لسن کو انہوں نے واش کرنی ہے ٹھیک ہے جب یہ لسن گل جائے گا پھر آپ کو دکھائیں گے نیکس ٹیپ اس کا کیا ہے اب میں اس میں ایک ایک ٹیپل سپون پلاو مسالہ ایک ٹیپل سپون پلاو مسالہ ایک ٹیپل سپون پلاو مسالہ اور نمک اٹھ دار کے کھمائے سولٹ آپ کا ایس ٹیسٹ چاہے گا مکین نہیں ہوا چاہتا وہ تو نمکین گرگوشت بناتے ہیں سولٹ ایس ٹیسٹ ہے جو بھی ہمارا دانے دار سولٹ ہی اس لئے مارا زردہ ہی ڈلتا ہے آج لوگا ست دانے دار ہوگا تو تھوڑا ہوتے بولا ہی رکھنا سولٹ دیکھو کوئی بھی چیز بعد میں زیادہ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ نے پہلے ہی ڈال دی تو پھر اس کو نکالنے نکالنے میں بڑی محنت ہے محنت مطلب ٹپس کرنے پڑتی ہیں تو کم ہو جاتا ہے اٹے کی گولیاں ڈال دیتے ہیں لوگ اس سے کام ہو جاتا ہے برد ڈال دیتے ہیں اس سے کام ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری ٹپس ہیں لیمن ڈال دیتے ہیں اس سے بھی کام ہو جاتا ہے ہم تو چاولوں میں چینی ڈال دیتے ہیں ہمارا تو اس سے بھی کام ہو جاتا ہے اچھا جی یہ دیکھو اب اس دوست کی کی ہے بیا نے گناہیں اور اس کے اندر جو ہے دھائی گلاس پانی گا ڈالیں گے ٹھیک ہے 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 دیکھنے میں یہ اکنی بڑی اچھی ہو گئی ہے میں نے لسن جو اس میں ڈالے تھے وہ نکال لیا تھے کیونکہ وہ میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ میں نے اس کو ایسے نہیں چھوڑ لیا ٹھیک ہے یہ ہم لسنیں چھوڑ لیں گے تو یہ اس کے جو ہے نا رائس پوکھ اور زبرزر تیزتی جوسی رائس بنتے ہیں لسن اس طرح ڈالنے سے یہ دیکھ پورا لسن ایسے نہیں چھوڑ لیا کیا haven دیں گے اگر حلبوں کو کلا کریں یہ دیکھنے یہاں پھر اچھی تھی bubbling آج ہے یہاں پہ ہمارا complete یہ دیکھیں بابل دانشت ہو گئے ہیں زبردست سے اب ہم یہاں پہ کہ کریں گے کہ نمک وغیرہ کی کمی تو نہیں ہے اگر نمک کی کمی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا نمک اور ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ اپنے گھر کے مطابق یوز کیجئے گا میں یہاں نمک ایڈ کیا میں ہاف تی سپون کٹی میرز کا بھی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے پلاو میں ہمارا اس کا دام کھونے لگے ہیں 20 منٹ ہو گئے ہیں 20 to 25 منٹ آپ نے دام دینا 20 منٹ ہمارے ہو گئے ہیں اب میں اس کو کھونے لگی ہوں یہ دیکھیں کتی تا بدستی ہوں گئی ہے اور یہ ہے اس کا سپون اور اب ہم اس کو مکس کریں گے یہ چیک کر رہی ہے چیک کریں یاد پلاو اتنا مالبہ دانا پکا ہے کھلا کھلا دانا اور اب ہم اس کو سرف کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے اچھا جی یہ آگئی ہے میری بریانی جو ہے پلاو کی فائنل لک ہے بہت زبردست اب آپ نے بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ پلاو کیسا لگا تینکیو سو مچ فر ووچنگ سلا فیر